موسیقی پہنی دلیل ہم قرآن مجید سے قائم کر رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ان اخرج قومکہ من الظلمات الان نور کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں یہ بات بیان کر کے اب حکم دیا جا رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اے میرے برگزیدہ بند موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے خاص دنوں کی یاد دلائیں اللہ کے خاص دنوں کی تذکیر اسے یاد رکھنے اور اس کی یاد منانے کا حکم دیں سورہ یونس کی آیت نمبر ستاون اور آیت نمبر اٹھاون ہے اب تو اس پہلی آیت کریمہ میں اشارہ نزول قرآن کی طرف اب فرمایا جا رہا ہے اب تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن آیا ہے نصیحت بن کر یہ جو تمہاری روحانی امراض کی شفا آگئی ہے یہ جو آسمانی ہدایت آگئی ہے ہدایت ربانی اور یہ اہل ایمان کے لیے رحمت تمہارے پاس اتر آئی ہے یہ کس کی وجہ سے آئی ہے اس کا سبب کون ہوا ہے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہی یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بیست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے سو یہ جو تمہیں اللہ کے فضل اور رحمت کے باعث تم پر نعمت ہوئی فَلْيَفْرَهُ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر خوشی منائیں تو پہلا ریفرنس دے رہا ہوں میں یومِ آشورہ کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا منایا جاتا تھا اور صحیح بخاری کتاب المناقب ہے مناقب الانسار میں باب ہے باون حدیث پاک میں ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ حجرت فرما کے پہنچے تو آپ نے دیکھا طبقہ یہود کو کہ وہ آشورہ کے دن کی تعظیم کرتے تھے اب ایک ایک لفظ حدیث کا قابل توجہ ہے صحیح بخاری کا ایک تو یومِ آشورہ کی تعظیم کرتے تھے یہود اور اس دن اپنی ٹریڈیشن کے مطابق روزہ رکھتے تھے تو حضور علیہ السلام نے صحابہِ کرام سے فرمایا باوجود اس کے کہ آپ عمومی طور پر اپنے صحابہِ کرام کو یہود و نصارہ کے شعائر اور ان کے طور طریقوں سے تشبہ سے روکتے تھے مگر اس حکم کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاد فرمایا کہ لوگو تم بھی اس دن کو روزہ رکھا کرو سیلیبریٹ کیا کرو روزے کی شکل میں اور ہم زیادہ حق دار ہیں یومِ آشورہ کو منانے کے حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کا دن فرمایا یہ یومِ عید ہے اسے عید کا دن منایا کرو اور فرمایا فَاَكْسِرُوا عَلَيَّ مِنَ السَّلَاةِ اور اس دن قصرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑا کرو صحابہِ کرام نے ارس کیا یا رسول اللہ اس کی افضل دن ہونے اور آپ پر قصرت سے درود و سلام اس دن پڑھنے اس کی وجہ کیا ہے فرمایا فِيْهِ خُلِقَ آدم یہ حضرتِ آدم کے میلاد کا دن ہے تو آقا نے فرمایا چونکہ اللہ کے پہلے پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے سو اسے یومِ عید منایا کرو اور اس دن یومِ عید کی وجہ سے قصرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑا کرو بھئی ہر نبی کی ولادت کا ذکر تو قرآن میں آیا تو کیا حضور علیہ السلام کی ولادت کبھی کوئی اشارہ ہے قرآن میں کی ولادت کا فقط ذکر کیا مگر اللہ پاک نے حضور کی ولادت کی قسم کھائے قسم کھائے فرمایا لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدْ وَأَنْ تَحِلَّمْ بِحَازَ الْبَلَدْ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ میں تو مکہ کی قسم صرف اس لیے کھاتا ہوں وَأَنْ تَحِلَّمْ بِحَازَ الْبَلَدْ میرے محبوب کا گھر اس شہر میں تو شہرِ ولادت کی قسم کھائی نسبتِ سکونت کی قسم کھائی اور فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ اور قسم ہے والد کی وَمَا وَلَدْ اور قسم ہے اس حسی کی جس کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام کی ولادت یعنی ولاد کی اللہ نے قسم کھائی تو چونکہ رب کائنات نے ولادتِ مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے اس لئے حضور کی بلادت کا ذکر نہ صرف اللہ کی سنت ہو گیا بلکہ محبتِ الٰہیہ کا تقاضہ بن گیا حدیثِ پاک میں ہے کہ جب مدینہ میں آقا علیہ السلام بھی جرد فرما کے تقریف لے آئے تو آپ نے بکرے مگوا آئے اور کھانا پکایا بکرے زبا کیے کھانا پکایا اور خوشی کے ساتھ لوگوں کو کھلایا بعض محدثین نے کہا سوچا کہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا اعتمام کیا وہ اعتمام کوئی خاص صدقہ خیرات یا کسی موقع کے لئے نہیں تھا بعض محدثین نے کہا شاید آقا علیہ السلام نے اپنا حقیقہ کیا ہو شاید آقا علیہ السلام نے اپنا حقیقہ کیا ہو امام جلال الدین سیو کی سمیت بڑے بڑے عیمہ حدیث نے کہا کہ حقیقہ تو ایک ہی بار ہوتا ہے حضور کا حقیقہ تو آپ کے دادہ عبد المطلب نے ساتھویں دن کر دیا تھا تو پھر محدثین نے کہا حضور نے اپنا ملاد منایا تھا یہ جو بکرے کیے اور کھانا بکایا آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی میں کیا تھا تاکہ میرے ملاد کی خوشی میں یہ اعتمام کرنا خود میری سنت بن جائے اس کو امام حدیث امام جلال الدین سیو کی نے الحالد الفتابہ میں پوری بحث کے ساتھ بیان کیا کہ دراصل یہ آقا علیہ السلام نے اپنا ملاد بنایا تھا اور اپنے ملاد کی خوشی میں احتمام کرنا کھانے بنانا جشن کرنا تقسیم کرنا خیرات کرنا یہ سارا عمل جب امت کرے تو حضور نے خود اس لیے کیا کہ یہ میری اپنی سنت بن جائے